اب جناب سرورے کائناتے جناب امیر کو کہا یا علی اب آپ کی بارے تو جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کو حکم اگر یہ کب ہے غدیر سے این پہلے توجہ جناب امیر چلے مدینہ سے سرورے کائناتے کہا یا علی اگر ایج بھی آدمی ہدایت پا جاتا ہے نا کسی کے ہاتھ سے تو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورت چمکتا ہے بہت بڑی حدیث ہے یہ بہت بڑی حدیث ہے تب جناب امیر چلے آپ جب پہنچے تو یمن فجر سے پہلے کا وقت تھا آپ پرانے زمانے میں آبادیاں کم تھی لوگ مل کے رہا کرتے تھے تو سارے کے سارے سنا کے اندر ایک مقام پہ سب جمع ہو گئے سب نے نام سن رکھا تھا کہ کوئی حیدر کرار ہے علی کا نام ہی کافی ہے چلیے کہ میں یقیم آنے خونے دکر دے رہا ہوں تو اب سب نے سن رکھا تھا کوئی حیدر کرار ہے علی ابن بیدالب ہے سب دیکھنے کے لیے آگا ہے کہ پہلے خبر ہو چکی تھی کوئی قیلی آ رہے ہیں جناب امیر نے فجر سے پہلے خطبہ دیا جب خطبہ دیا تو آدھے سے زیادہ یمن مولا کے ایک خطبے میں مسلمان ہو گیا ایک خطبے میں آدھے سے زیادہ یمن مسلمان ہو گیا مولا نے کہا فجر کا وقت ہے میرے ساتھ نماز پڑھو اب پورے کے پورے یمن کے اندر باتیں پھیلنے لگیں مولا نے کچھ آرام کرو جہاں تک لوگ چھے کا سب آ جاؤ علی کا خطبہ سنو بھئی علی کے کلام کو نحج البلاغہ کہا جاتا مولا نے دوسرا خطبہ دیا وہ جو باطنی لوگ دہ گئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گا اب مولا نے خطب لکا کہا یا رسول اللہ ایک ہی رات میں دو خطبوں میں سارا یمن مسلمان ہو گیا علی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے جناب سرور کائنات نے خطب لکا یا علی سب کو لے کے حج پہ آ جاؤ غدیر کا میدان صدانہ سلامت ہے ہے تبدیر ہے تبدیر دانے کے لئے لیکن مرتبہ جناب سرور کائنات کو جب خط میں لگا سب کو یمن سے آپ حج پہ لے آئیے جناب امیر مؤمنین علیہ السلام اور آج تمام مسلمانوں نے لکھا تمام مسلمانوں کا سیتی مسئلہ پانچ مقامات سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں مکہ جانے کے لئے بغیر آپ جن کو میقان کہا جاتا ہے مدینے والوں کو مسجد شجرہ ہے اور ذو حلیفہ کی سارے مقامات ہے میں حج کی فقی بحث کو شروع نہیں کرنا پانچ مقامات سے آپ احرام باندھ کے اللہ کے گھر جا سکتے ہیں اللہ کے گھر جانا پانچ مقامات سے نبو نتین نتا پانچ مقامات سے ہیدر 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 اور جناب سرور جب یہ ہے مدہج قبیلہ جناب امیر نے جب سب کو مسلمان کیا تو انہی کے اندر چند بڑی جلیل القدر حسیوں نے اسلام قبول کیا ہے نا مجمع وقت تو دکھائی نہیں رہا مجھو پہ جانے کے رامے وہاں جناب سرور کائنات نے کہا سب کو لے کے آجائے ان میں کون کون تھے انہی میں حضرت مالک کی اشتر تھے جو جناب امیر کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے تھے انہی میں بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب امیر اور مومنین ہیں صحابے جو سب مسلمان ہوئے اور آئے اور اس کے بعد پھر حجاز آگئے مدینہ آگئے کچھ کوفے چلے گئے سب مختلف جگہوں پہ اور ان میں اس قبیلے کے بڑے نامور لوگ ہیں اور منشالہ ابھی آگے جا کے نام کچھ پش کر دوں گا تو حضرت مالک کی اشتر وہی مسلمان ہوئے آئے مسلمان ہونے کے بعد کہاں آگئے اب جناب امیر سے پہلے ہی دن سے ایک محبت کا راستہ قائم ہو گیا اور آشق امیر اور مومنین سے حضرت مالک اشتر کہتے تھے کہ جہاں مولا کا پسینہ گرے گا میں خون بہا دوں گا چلیے گا حضرت تو جناب مالک اشتر ایک مرتبہ کوفے آگیا پھر یہاں پہ دور چلتا رہا اور پھر مولا کے حکومت قائم ہوئے کوفے میں تو مولا نے کہا بھی میں کیونکہ کچھ لوگ آ رہے ہیں جنگ کے لیے فوج بنا کے حملہ ہونے والا ہے تو میں بھی ایک فوج بنا لوں تو آپ نے کوفے سے فوج کا اعلام کیا تو کہا مولا ہر جنگ میں آپ رسول خدا کے سپاہ سالار تھے سوائے ایک جنگ کے جس میں آپ کے بھائی جعفر تیار تھے اور مگدینے کی اکیلے آپ حفاظت کر رہے تھے میں یہ مجمع جب جناب جعفر تیار کو رسول خدا لے گئے تھے نا تو جناب امیر کو اکیلہ چھوڑ گئے تھے کہی علی سارے مدینے کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے اور تمام کے تمام افراد یہ کہتے ہیں کہ بہنی علی کو ایک جنگ میں چھوڑ گئے تھے وہ جو اتنی جنگوں میں لے گئے تھے وہ کسی کو یاد نہیں چھوڑ کے بھی گئے تو اکیلے کہ آپ رہیے مدینے کی حفاظت ساری خواتین ہیں بچے ہیں آپ حفاظت کریں گے جانتے ہیں سب کی حفاظت علی ہی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ روک جائیے تو اب ایک مرتبہ جناب امیر سے کہا کہ یا علی آپ کی فوج کا سپاہ سالار کون ہوگا تو آپ نے کہا مالک اور جناب امیر مالک اشتر کا اپنی فوج کا سپاہ سالار بنایا یہاں پہ روک ایک مات کہہ دو کہ مولا نے پوری زندگی امام حسن حسین سے کوئی کام نہیں تھا اور کسی نے جناب امباس سے پوچھا تھا امباس لگتا ہے کہ آپ کے بابا میں نے کسی اتنا کام پر کہا تھا آپ سے محبت نہیں کرتے تو جناب امباس نے پلٹ کے اس کو دیکھا تھا خدا تیرا مو توڑ دے جب میں نے خطا نہیں کی تو بابا محبت کیوں نہیں کریں گے تو کہا کہ میں نے جب خطا نہیں کی تو میرے بابا محبت کیوں نہیں کریں گے کہ لیکن آپ کم سین ہیں یارہ برس کے آپ کے دونوں بھائی جوان امام حسن حسین دونوں آپ سے ایک تیریس برس بڑے دوسرے چوبیس برس بڑے آپ یارہ برس کے لیکن علی ہر کام آپ سے کہتے ہیں ابباس پانی لاؤ ابباس سواری لاؤ ابباس تروار ابباس زرہ ابباس مسلح ابباس ہر کام ابباس حسن حسین سے کچھ نہیں کہتے کہ تُو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ کہتا ہے حسن حسین رسول خدا کے بیٹے میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو کہا ہم نے کہتے ہیں اپنے بیٹے سے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اللہ نے کہا حسن حسین رسول خدا کے بیٹے کسی نے کہا کہ کوئی مثال دیجئے تو آپ نے فرمایا حسن حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں میں اپنے بابا کا حق میرے بابا اپنے ہار سے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں بہت بڑا جمعہ جنابِ افراد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے نا حضراء اب ایک مرتبہ جنابِ امیر نے کہا مالک میری فوج کے سپاہ سالار ہو تو جمل میں سفین میں نہروان میں میں نے کسی مقام پہ تھوڑا سا ایک نقشہ پش کیا تھا اگر آج کہیں گے تو تھوڑا سا جنگ کا نقشہ پش آج بھی کر دوں گا جنابِ امیر نے ایک مرتبہ کا مالک مولا کے تین جنگیں ہیں جمل، سفین، نہروان جو آپ کے دور میں تینوں کے سپاہ سالار حضرتِ مالکِ اشتر ہیں اور اشتر اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کی ایک آنکھ پہ بھٹی بندی تھی ان کی اپنگ کٹ گئی تھی اور ایک تیر لگا تھا اور ان کی آنکھ جو ہے اس میں شہید ہو گئی مولا کی محبت میں اس لئے اشتر کہا جاتا تھا اور جوان نہیں تھے پٹکا بان کے کمر کو سیدھا کرتے تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ایک آنکھ بھی نہیں ہے کمر پہ پٹکا ہے لیکن مولا کی فوج کے سپاہ سالار ہے نہیں ہے مجمع بھئی جو علی والا ہوتا ہے نا نہ وہاں عمر کو دیکھا جاتا انہیں لوگ ہیں یا نہیں انہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں حضرات عزیر تو وہاں پہ سمن سال کو نہیں دیکھا جاتا عمر کو نہیں دیکھا جاتا تو جناب امیر نے یہ نہیں دیکھا کہ موڑے ہو چکے ہیں یہ نہیں دیکھا کہ ایک آنکھ ان کی جہل آیا کا نہیں یہی سپاہ سالار رہیں گے ایک آنکھ میں نے نقشہ کھیجا جناب امیر نے کہا مالک فوج تیار ہے کہ مولا آپ کا انتظار ہے جناب امیر نے کہا اب باز سواری لائیے اب ایک موررخ نے نقشہ کیجا میں اپنے انداز سے پیش کرو اب کیا کرو سوشل میڈیئے سے ہر بات حدے کا پہنچ جاتی ہے ہم سے پہلے اگر سن پی لیو تو محبہ سے سن لی دیے گا تو ایک آدمی کہتا ہے میں کوفے پہنچا دیکھنے کے لیے کہ مولا کیسے جائیں گے شاہ تو ایک مطلب سفین کا میدان وہاں صد رہا تھا 80 ہزار کی فوج یہاں مولا نے کہا حمالے فوج تیار کر 20 ہزار کا لشکت تو ایک مطلب سپہ سانہ آرنے کا مولا پہلے آپ چلیں گے اب وہ کہتے ہیں کہ ایک مطلبہ میں نے دیکھا کہ مولا کی سفاری سفید رنگ کا گھوڑا جیسا گھوڑا تھا بنابے انگیر کے لیے جنابے امیر امیر Jacob لادیان فرس میں جس کے حضر حسین ہاتھ دالے ہیں رقابوں کو محمد حنفیہ پکڑے ہیں ابباس علم لے کے چلے اس حسی کا نام ہے علی تو اس نے کہا کہ مطبع سوالی لائے جناب امیر سوال ہوئے ایک بیٹاں سامنے چل رہا تھا نام ابباس تھا دوسرا پشت پر چل رہا تھا نام محمد حنفیہ دو بہت خوبصورے سوال چھے دونوں طرف ایک کا نام حسن تھا دوسرے کا نام حسین جناب امیر نے زنفقار حمائل کی سر پہ امامہ تھا پت کا عبانگ رکھا تھا زنفقار حمائل تھی سفید ریش جناب مالک اشتر آگے بٹھے ہاتھ باندھ کے کہا ہوتا مولا خضاب کر لیتے نہیں پہتا سکا مولا سفید داری کو خضاب کر لیتے دشمنوں پہ آنپی کا تو روم ہے سارے شام والے ایک ہی سوال کر رہے ہیں حیدر کون ہے حیدر کون ہے شانیوں میں حیدر حیدر ہو رہا تھا رہا تھا رہا تھا رہا تھا رہا تھا ساہی پہ نقش پیمبر سا کوئی ڈھوڑ کرنا ساہی پہ نقش پیمبر سا کوئی ڈھوڑ کرنا حیدر تو ملتا ہے نہیں در سا کوئی ڈھوڑ کرنا اللہ تجھے ایک دو دن نئی صدیوں کی اجازت ہے اللہ تجھے ایک دو دن نئی صدیوں کی اجازت ہے ساہی پہ نقش پیمبر سا کوئی ڈھوڑ کرنا سفید ریش سیاہ ہو جاتی لوگ یہ نہ سوچیں علی بوڑے ہو گئے ہیں کہا مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا مجھے ڈاہی خضاب کرنے کی ضرورت نہیں مالک میدان میں اتر لینے دو پھر بتاؤں گا علی علی ہے نہ ذنفکار کرد ہوئی ہے نہ میرا بازو کمزور ہوا ہے چلیئے گا کہ حضرت مالک اشتر ایک مرتبہ جناب امیر کے پیچھے سب سے پیچھے جناب امیر کے اشتر پیچھے لشکر پہنچے ایک مرتبہ جناب امیر کو دیکھتے ہیں جناب امیر کے اشتر کہ مولا بار بار آسمان کو کیا دیکھ رہا ہے کہ مالک زہر کا وقت ہونے والا کہ مولا گھمسان کرن بڑا اسی ہزار کا لشکر لڑ رہا آگ بھی تو لڑ رہے ہیں کہ مالک میں اول وقت یہاں جماعت پڑھاؤں گا کہ مولا زہر میں بڑا وقت ہے کہ نہیں اسی وقت پڑھاؤں گا جب وقت ہوگا کہ مولا اتنی فوج آپ کے مقابلے میں کہا سب رک جائیں گے علی کی نماز ہے شیر نماز میں بھی ہو نحابت ہوتی ہے ابی تُو ایک پشتر ہے چلیں گے ابی تن میں میں نے ایک ہستی کی مطلب پشش دیا میں نے پہممر کے مطلب کے مطلب جو چار ان کے اسفارے great دنابی امید کے بچاروں کو پشش کرنا چاہا رہا تو جاند رہا ہوں کہ میں مکمل کر پاہوں گا دعانے کے نامی حضرت مالکере تو جنابِ عمیر سے کہا کہ مولا آپ کے لب خوشک ہے کہاں پیاس لگی پانی مل جاتا تو ہر زیادہ جلتا جنابِ مالی کے حشتر نے فوراں کا کوئی پانی لیا مولا کے لب سکھ ہے تو جیسی کوئی پانی لیا مولا نے کہا دیکھ رو اس میں متی کے کوزے میں لگی رہے دھرا ہے وہ کہا کہ مولا صرف مقروح ہے حرام میں پہتے ہیں صرف مقروح ہے محمد نے کراہت کا اظہار کیا کہاں اصولوں ہی کی تو جنگ ہے علی یہاں پہ بھی میدان جنگ میں بھی مقروح نہیں انجام دے اوروں کا ایسی کیا مقابلہ ہے جنابِ چلتے رہیں گے نا میرے ساں میں محبت ہوں میں بے انتہم منون ہوں آپ کے محبت ہوں بس بھئی ایک جنابِ یہ ایمان جو مختلف درجات ہیں اہلِ بیت کی اطاعت سے فرما بلواری سے درجات نصیب ہوتے ہیں بس ایک اور واقعہ پھر اس کے بعد دیگر جو مولا کیسے حادث ہوگا چلیں گے نا پیزانے کے نامی حضرتِ مالکِ اشتر کوفے میں واپس آگئے واپس آئے ہیں تو کسی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی جنابِ مالک کا رنگ سفید نہیں تھا تو کسی نے ان کی پیشانی پر پتھر وایا دوسرے میں پوچھے جانتے ہو کون ہے کہ کوئی سیاہ فام آدمی ہے کہ جانتے ہو یہ علی کی فوج کے سپاس آلا رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ فوج کے سپاس آلا رہا ہے ایسا نہوں کہ لش کر لیا میں معافی مانگنے کے لئے تیاروں چلو مجھے لے چلو کہاو میرے ساتھ اشتے ہوئے گئے کبھی دیکھا ایسا یہ رنگ ہے آنکھ کہاو سامنے مسئلہ کوفہ میں گئے فوراں گئے دیکھا ان کے نالین رکھیں انتظار کرتے رہے جیسی جنابِ مالک باہر آئے نا قدموں میں جل گیا کہ مجھے پتا نہیں تھا آپ کون ہیں وہ دنیاوی اہدے کی بات کر رہا تھا کہ یہ سپاس یعنی فوج کے سپاس آلا کہاو مجھے پتا نہیں تھا آپ کون ہیں میں نے گستاخی کر دی ماف کر دیجئے کہا ہاں میں ابھی دو رکعت نماز پڑھ کے تیرے لئے معافی مانگ کے آن پرور دکھانا ہے یہ جانتا نہیں میں کون ہوں پتا نہیں لوگ ہے یا نہیں وہ دنیاوی اہدے کی بات کر رہا تھا جنابِ مالک اشتر جنابِ امیر سے نسبت کی بات کر رہے تھے یہ جانتا نہیں میں کون ہوں عزیزانِ گرامی اتنا اپنے آپ کو امیر سے قریب کر لیں کہ کوئی بھی محارفہ کرے خودی فنا ہو جائے